بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی وی پرگرام اب تک کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سمار ابباس کذافی ناظرین کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں علم اور تحقیق کے فروب میں تعلیمی اداروں بالخصوص مادر علمی یونیسٹیز کا اہم کردار ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ یونیسٹیز اپنی ایک دنیا رکھتی ہے گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی میں علم اور تحقیق کے فروب میں کراکروم یونیسٹی کا اہم کردار ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کراکروم انٹرنیشنر یونیسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر اتاو رحمان اتاو اللہ شاہ صاحب سب سے پہلے ہم وائس چانسلر ڈاکٹر اتاو اللہ شاہ صاحب کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سر شکریہ کراکروم انٹرنیشنر کے اندر سر جب سے کراکروم انٹرنیشنر ایسٹی بلش ہوئی ہے تب سے ابھی تک علاقے کی تعمیر و ترقی میں تعلیم اور تحقیق کے فروب میں کراکروم انٹرنیشنر کا اہم کردار ہے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا پسند کریں گے کراکروم انٹرنیشنر کے قیام سے ابھی تک کراکروم انٹرنیشنر کا کیا کردار ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ایک موقع دیا یونیورسٹی کے موقع کو آپ کے سامنے رکھنے کا مختلف جو اس وقت ایشوز ہے چیلنجز ہے میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے اس خطے میں دو تین بڑی مارکت العرا تاریخی واقعات ہوئے ہیں اور تاریخی ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں جس میں سب سے بڑا جو ہے وہ کراکروم ہائیوے کا کی تعمیر ہے اس کا قیام ہے کہ اس نے اس شہرہ نے بنیادی طور پہ فیزیکل کنیکشن پروائیڈ کیا زمینی رابطہ پروائیڈ کیا یہاں کے باسیوں کو پورے ملک سے پورے دنیا سے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے کراکروم ہائیوے بنا ہے یہاں پہ ایک تاریخ ترقی کی جو ایک ایک سفر ہے وہ شروع ہو گیا اور وہ جو علاقہ ادروائز ایک بڑا آئیسولیٹڈ علاقہ تھا جہاں تک لوگ بڑے دشوار گزار رستوں سے پہنچتے تھے کراکروم ہائیوے نے ان کو ایک ایکسس فرام کی اور اس ایکسس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے پورے پاکستان اور پیر دنیا پہ چھا گئے ہیں دوسرا جو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کراکروم انٹرنیشنل نیورسٹی کا قیام ہے کہ جس طرح زمینی رابطے اور زمینی عدود کو بڑھانے میں کراکروم ہائیوے نے کردار ادا کیا اسی طرح کراکروم انٹرنیشنل نیورسٹی نے لوگوں کی علمی اور ذہنی استعداد کو بڑھانے میں اور ان کو آگے لانے میں ان کو پورے پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں اور پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں ایک بڑا فحال اور قلیدی کردار ادا کیا ہے اور الحمدللہ جب سے یونیورسٹی بنی ہے اس نے اس یونیورسٹی نے دوزار دو سے اب تک کوئی بارہ ہزار کے لگ بگ یا اس سے بھی زیادہ سٹوڈنٹس کو ڈگریہ فراہم کی ہے یہ اس تعداد سے الگ ہے جو ہم نے ایکسٹرنل ایگزامینیشن یا جو میٹرک اور ایف ایف ایسی اور اسی طرح جو ہمارا پرائیوٹ ایگزیمز ہیں ماسٹرز کے ان کے علاوہ ہے تو الحمدللہ آج کراکورمی انیورسٹی جس جگہ پہ کڑی ہے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ایک سرمایہ افتخار بھی ہے ایک فخر کا مقام بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سابنے بڑے چیلنجز بھی ہے تعلیم کو آگے لے جانے کی لیکن مجھے ایک ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے اور اس بات پہ مجھے بڑا فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک ایسے ادارے میں ہوں اور اس کو اپنی توانایا فراہم کر رہا ہوں کہ جو الحمدللہ گلگت بلتستان کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے اور جہاں بھی بھی جاتا ہوں کراکورم یونیورسٹی کو ایک عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو میری نظر میں کراکورم یونیورسٹی نے یہاں عالی تعلیم اور تحقیق کے میدان میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی طرح آگے چلیں گے اور اپنی نئی نسل کو تعلیم اور عالی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے بہت زبادست ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ یونیورسٹی نے عالی تعلیم اور تحقیق کے میدان میں نمائی کردار ادا کیا ہے گلگت پردستان کے اندر ابھی تک کراکورم یونیورسٹی نے کن کن شبوں کے اندر تحقیق کیا ہے جس سے اوہرال علاقے کو فائدہ ہوا ہے کیونکہ یونیورسٹی اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اس حوالے سے گلگت پردستان میری نظر میں اس سے پہلے کہ ہم کراکورم یونیورسٹی کے کردار کی بات کرے تین بڑے اہداف تمام یونیورسٹی کے سامنے ہیں پہلا عدف یہ ہے کہ ہم ایک کوالیٹی ایڈوکیشن ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچائے عالی تعلیم ایک نسل اور ایک نسل کے مابین اسی نسل کے اندر بھی ایک فرد سے دوسری فرد تک عالی تعلیم کالیٹی تعلیم پہنچائے تو پہلا تو ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے دوسرا کردار جو ہے جو بڑے بارٹنٹ ہے کہ ہم علم کی نئے ذہویوں کو نئی سرحدات کو نئے حدود کو دریافت کرے اور تحقیق کرے اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم معاشرے کو ایک ویجن بھی آگے جانے کا ایک لیوریسٹی کی اس میں الحمدلللہ ہم نے اپنا کردار ادا کیا اور اس وقت ہمارے پاس جتنے بھی اہم قلوم فنون اور سائنس کے ڈپارٹمنٹ سے سارے موجود ہے اس وقت ہماری چار فیکلٹی ہے جس میں ایک لائف سائنس فیکلٹی ہے اس کے بعد ہمارے پاس سوشل سائنس کی فیکلٹی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آرٹس کی فیکلٹی ہے اور ایک فیکلٹی سائنس اور انجینئرنگ ہے تو اتن چار شعبوں کے جو ہمارے کولیات ہیں یا جو ہمارے فیکلٹی ہیں اس کے اندر تقریبا بیس کے قریب ہمارے شعب جات ہیں اور اس وقت مین کیمپس پہ تقریبا پینتیس سے چالیس بیس پروگرام چلا رہے اس کے علاوہ جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم آلہ تعلیم کے فروغ میں ہم نے ایک بڑا کردار عضا کیا ہے دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ ہم یہاں کے تحقیق کے حوالے سے کس طرح لے کے جا رہے سکول تو ہاتھ رکھی ہیں کہ یہاں کے مسائل پہ ہم تحقیق کریں اس زمن میں اس وقت ہمارے پاس تقریباً بارہ مس پروگرام ہم کرار رہے بارہ پیج پیج پروگرام کرار رہے سترہ مس پی پروگرام بن جاتے ہیں جس میں اس وقت ہمارے پاس تقریباً چار سو کے قریب طلبہ طالبات اپنا مختلف اس میں اپنا کام کر رہے ہیں تو ہماری جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے مسائل ہے اس پہ تحقیق کریں ان کے لئے دیر پا حل سامنے لائے اس میں یہاں کہ موسمائیت تبدیلیوں کے اثرات بھی شامل ہے یہاں کہ گلیشئرز پہ ہمیں کام کرنا ہوگا ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ یہاں کی جو واتر ریسورسز ہے جو بڑی تیزی سے واتر ریسورسز ضائع ہو رہے اور خراب ہو رہے ان کو ہم کس طرح بچا سکتے ہیں یہاں جو سب سے بڑا اشو ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں ہیں چالیس پرسن سے زیادہ بچے اور بچیاں وہ میل نیوٹریشن یا غزائی قلت کے شکار ہے جس کی وجہ سے ان کی جسمانی نشو نماوی اور ذہنی نشو نماوی متاثر ہو رہی ہے تو اس کے لئے بھی ہماری کوشش ہے کہ اس پہ ہم ریسرچ کریں میل نیوٹریشن پہ اور ہم اگری کلچر ان فوڈ ٹکنالوجی دیپارٹمنٹ مل کے اس پہ ایسا کام کرے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ ان بچوں کو بہتر خوراک کے لئے کام کر سکے اس کے علاوہ پوری نگری کلچر دیپارٹمنٹ بھی ہے جس میں ہم کلچر ریسرچ کر رہے ہمارے کلچر دیپارٹمنٹ کے یہاں کے اور ہمارے کر رہے کہ یہاں پہ ہم کوئی انرجی یا قابل تجدید توانا ہی جس کو ہم کہتے اس پہ بھی ہم کام کرے اور یہاں پہ چونکہ انرجی کے بہتاشا پوٹنشل ہیں اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہماری خواہش ہے کہ ہم جو ہے یہاں جو کاروبار ہے سی پیک کے حوالے سے بہت ساری مواقع اور اپورچنیٹیز کل رہی ہے تو اس کے لئے بھی ہم انٹرپرنیورشپ اور خود روزگاری کے پروگرامز بھی شروع کرے تو تقریباً یہ کوئی دس بارہ پریورٹی ایویاز ہے جو گلگت پلکستان سے اس میں مائننگ خاص کرے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو مائننگ دپارٹمنٹ جو ہے وہاں پہ ہم ارچ سائنسز دپارٹمنٹ ہے وہ یہاں کے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان پہ کام کر کے ان کے لئے منصوب بندی کرے فالحمدللہ اس وقت تقریباً بارہ تیرہ ایریاز میں بلکہ پندرہ ایریاز میں ہم مختلف ریسرچ کر رہے جس میں ہمارے سٹوڈنس ہماری فیکلٹی اور اس کا مین جو مہور اور نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے مسائل کو ہم اپنے سامنے رکھے اور اس پہ کام کریں بہت زبدست ڈاکٹر صاحب آپ نے تفصیل ان آور آرل انسٹی کے جو آنگوئنگ پروجیکٹ سے اس حوالے سے ڈسکس کیا جو کرونا پینڈیمک نے پوری دنیا کے اندر متاثر کیا وہیں پہ گھلگت پتستان کے اندر بھی اور سپیشلی کراکرو مینسٹری میں ایڈوکیشن کو کافی ڈسٹرپ کیا اس چیلنج کو آپ نے اس سے نمڑنے کے لیے اس کو آور کم کرنے کے لیے آپ نے کیا سٹریٹیجی کے تحت اس وقت جو ہے وہ آپ نے ایڈوکیشن کے اندر جو ہے پناہ کام جاری رکھا ہوا ہے دیکھیں جناب یہ جو کرونا کا پینڈیمک یا کرونا کی جو عالمی عباری یہ جب شروع ہوئی 2019 2019 2019 میں پاکستان میں اس کے سرات تقریبا فیبروی میں محسوس کیے گئے اور پہلا کیس جو ہمارے پاس آیا کوئی فروری کے وست میں کراچی کا ایک صاحب تھے جو پوزیٹیو اور دیت وز دی فرس انسپنس ابتدائی طور پہ تو شاید لوگوں کی نظر میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ وبا اتنی بڑی جو ہے کچھ لوگ کہتے تھے یا آبی نہیں آبی نہیں سکتا بار کے جب مارچ کے حوائل میں ایچ ایس 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 چانسلرز کو بلائے اور اس وقت دو تین میجر ایجنڈا پہ بات ہوئی جس میں فائنانسل سسٹینی بی تھی فیوچر آف انیورس چیز میں بھی کس طرح میں آگے جانا فنڈنگ اس میں ایجنڈا پوائنٹ رکھا گیا تھا کوویڈ نائنٹین یہ وہ وقت تھا کہ ابھی پاکستان میں اس وبا کے حوالے سے زیادہ آگئی نہیں تھی تو وہاں مجھے پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ اس وبا کی جو نویت ہے وہ کافی محلق بھی ہے اور کافی خطرناک چنانچہ جب ہم چھے تاریخ کو ہماری میٹنگ ہوئی میں اگلے دن صبح سویرک فلائٹ سے آیا اور یہاں میں نے ایک امرجنسی میٹنگ بلائی یہ وقت تھا کہ ہمارا سمیسٹر ابھی شروع ہوا تھا بہت سارے بچے بھی کیمپس پہ نہیں آئے تھے خاص کر ہاسٹل میں تو میں نے ایک ہائی لیول سیفٹی کمیٹی بنائی ڈاکٹر تصور حیات رحیم بیک صدارت میں اور میں نے ان کو ادوائز کیا کہ جی بی گارمنٹ کے ساتھ فیٹل گارمنٹ کے ساتھ اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ان کے ساتھ مل کر ایک ایسا سسٹم بنائے جس میں ہم کوویڈ نائنٹین کے اثرات کو انفیکشن سے اپنے آپ کو بچائے اپنے سٹوڈنٹ کو بچائے اور اپنی فیکلٹی بچائے تو یہ فرسٹ کیونکہ ہم نے کہا کہ جو سیفٹی اور صحت ہے وہ سب سے پہلی پریورٹی ہونی چاہیے اس کے بعد ہم نے ابتدائی طور پہ کچھ اویرنس کریٹ کی ہم نے ویب سائٹ پہ اور اس طرح بہت ساری چیزیں کی لیکن فوری طور پہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ شاید اس وبا کی نویت بہت بڑی ہے لہذا ہمیں فوری طور پہ انیورسٹی بند کرنی چاہیے تو ابھی ہمارے سٹوڈنٹس چونکہ ہاسٹلوں میں آ رہے تھے اور مجھے یہ خرچہ تھا کہ اگر یہ سارے آ جائیں گے تو پھر ان کا واپس جانا بھی مشکل ہو جائے گا پھر غریب لوگ ہیں مجوریٹی ان کے اخراجات خامخوا تو میں نے فوری طور پہ سات تاریخ کو ہم نے میٹنگ کی دو دن بعد ہم نے انیورسٹی یا تین دن بعد انیورسٹی بند کی اور ہم نے ریسٹیکٹ کیا تمام فیکلٹی کو تمام سٹاف کو کہ وہ صرف نیڈ بیس پہ آئے وہ سٹوڈنٹس پاکستان میں بھی تمام اداروں کا بھی ایون جو پرمز سے ڈاٹر نسیم جو کوارڈینیٹ کر رہی تھی کوویڈ نائنٹین کے پینڈیمک کو ان کا بھی یہ خیال تا کہ شاید یہ جو پینڈیمک ہے یہ مارٹ کے آخر تک سبسائٹ کر جائے اور ہم ہی نیورسٹیاں مارٹ کے بعد یا ارلی اپریل میں ہم کھول سکیں گے تو ہم نے بھی گریکٹی اسی طرح پلین کیا کہ ہم اپنی سمسٹر کو اپریل میں جون کے این تک لے جائیں گے یا ساتھ جولائی کا کچھ دن لگا کے ہم اپنی سمسٹر کو کر سکیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ہی یہ آگے گیا تو اور اس کی سنگینی بڑھ گئی اور پوری دنیا میں جو ہے ہلاکتوں کی تعداد اور انفیکشن کی تعداد جو ہے کروڑوں میں یا علاقوں میں پہنچ گئی تو اس سے ایک اور انسٹرینٹی بن گئی پھر ہم نے کہا کہ شاید اپریل کی بجائے مئی میں کل جائے یونیورسٹی لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ توالت پکرتی گئی اور وہ ابھی بھی ہم کلیئر نہیں ہے کہ پندرہ سپٹمبر تک یونیورسٹی کلتی بھی ہے کہ نہیں کیونکہ فرسٹ ویک آف سپٹمبر میں ایک ریویو پروسس ہوگا اور اس کے بعد دیکھا جائے گا تو پرس پریارٹی تو ہم نے یہ رکھی کہ ہم اپنے سٹوڈنس کو اپنی فیکلٹی کو اپنے سٹاپ کو کسی بھی پینڈیمک کے اثرات سے بچائے جو ہماری دوسری پریارٹی تھی وہ یہ تھی کہ ہم اپنے سٹوڈنس کی اکیڈیمک ائر کو بھی بچائے اکیڈیمک سمیسٹر کو بھی بچائے انفورچنیٹلی جو ہمارے پرانے طلبہ طالبات ہیں آپ کو یاد ہوگا آپ کی اس انفورسٹی کے گریجویٹ ہیں کہ اس وقت آپ کی جو ایڈیمیشن ہے وہ ہوتی تو فال میں لیکن آپ کی کلاسز جا کے وہ مارچ میں شروع ہو جاتے ہیں تو نیچلی ہمارے سٹوڈنس جوتے وہ باقی ملک کے سٹوڈنس سے ایک سمیسٹر پیچھے رہ جائے مثال کے طور پر ابھی سیون سمیسٹر ہم کر رہے جبکہ دوسرے انفورسٹیز میں ایڈ سمیسٹر ہو گیا تو ایک سمیسٹر گیپ دوزار اٹارہ میں جب میں نے جوائن کیا تو میں نے پہلی دفعہ اس کلینڈر کو اپنی جگہ پہ واپس لے آیا کہ جی فال کی جو ایڈمیشنز ہیں وہ ہم سپٹمبر میں کریں گے اور کلاسز بھی پندرہ بیس سپٹمبر یا اینڈ آف سپٹمبر سے شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جنوری تک پندرہ جنوری تک ان کی کلاسز ختم کر کے ہم ان کو باقی سٹوڈنٹس کے ساتھ لے کے چلے الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہماری فیکلٹی نے بڑا سپورٹ دیا ہماری سٹاف نے مینجمنٹ نے اور الحمدللہ ہم اپنے اکیڈیمک کلینڈر کو واپس اپنے اس پہ لے آئے جو نیشنل کلینڈر ہے جو باقی نیورسٹیز میں ہیں اب اگر اس کو ہم ڈیلے کرتے تو انفورچنیٹلی جو پہلے سے ایک سمسٹر ڈیلے ہے ان کا ایک سال ضائع ہونا تھا اور اگر جو آم جو بعد میں آنے والی سٹوڈنٹ ہے ان کا منی مند ایک سمسٹر تو اس کو سرٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے بڑا بروقت اپنا ایک آن لائن لرننگ مینمیر سسٹم پہ کام شروع کیا یہ کام ہم نے مارچ سے شروع کیا اور ٹرائل پہ شروع کیا اور میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا روزوں میں بھی ہم نے اس پہ کام کیا اور اپنے سٹاف کے ساتھ میں نے لیٹ کیا میرے ساتھ ڈاکٹر آف ستاف صاحب خالد امین صاحب سیرت امین اسی طرح جو باقی ہمارے بچے ہیں عیسیٰ ولی حامد اور باقی جو اور بھی ساجد صاحب ان سب نے مل کے ایک بڑا بہترین لرننگ میننگ سسٹم بنایا ہم اس پہ تقریبا ہر دن دو تین میٹنگز کرتے تھے کہ لرننگ میننگ سسٹم کے اندر کیا کیا پرابلمز ہیں ڈی بگنگ کی ٹرائل کیا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مئی میں یہ کہا کہ ہم اس کو ٹرائل پہ لانچ کرتے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ لیمس کی افادیت کہاں تک ہے اور کس طرح ہم اس کو ہمارے ساتھ ڈاکٹر خلیل احمد صاحب موجود ہے ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اپنا ریسرچ جو انسٹیوٹ بنایا ہے اپنا اس حوالے سے سر آپ بتائیں گے دوسرا جو اپنا فیکلٹی آف لائف سائنسز کے حوالے سے ہمارے زندگی کے اندر جو ہے وہ لائف سائنسز کی کیا امپورٹنس ہے سر پلیس بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں دنیوٹ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنی انسٹی کے بارے میں پبلک کو آگاہی فراہم کریں کہ ہماری انسٹی کے اندر کیا کیا پروگرام اور کس طرح کا ہم کام کرتے ہیں تو جو کوششن آپ نے پوچھ لیا کہ وہ جو ہیں فیکلٹی آف لائف سائنسز کے بارے میں سب سے پہلے دپارمنٹ آف بیالوجیکل سائنسز ہے اس کے اندر دو ہم پروگرام چلا رہے ہیں ایک دپارمنٹ آف بیالوجیکل سائنسز کے اندر جو ہیں آنیمل سائنسز اور دوسرا جو ہیں وہ پلانٹ سائنسز کے اوپر اس نام کو رکھنے کا بھی ایک خاص وہ تھارٹس تھا ہمارا ہم نے بڑی ڈسکشن کے بعد اس نام کو اس نام سے اس ڈپارمنٹ کو انٹروڈیوس کروایا جیسے روایتی نام ان کا اکثر یہ ہوتا ہے زالوجی بارٹنی لیکن اس میں رکھنے کا مین پرپس جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو ہیں وہ آنیمل سائنسز کے نام سے ریسرچ پروپوزل لکھ ہیں جو آنیمل کے جو سائنسز سے ریلیٹیڈ ہوں سکیں اور گرانٹ جو ہیں ہنٹ کر سکیں تو اس میں ما شاءاللہ ہمیں بڑی اچھی پہذرائی ملی اور ہمارے جو ہیں بیالجیکل سائنسز کے اندر ہمارے پاس نیشنل لیول کے اور انٹرنیشنل لیول کے ریسرچ پروڈجیکٹ ہم نے ہنٹ کی جس میں پاگ یویس ریسرچ پروڈجیکٹ سے اسی طرح سے ہمارے پاس بائیو سائفٹی جو بنے گی یونیک ہوگی جس کے اندر ریسرچ کیا جائے گا اور اس میں بائیو سائفٹی کے تمام سوزوں کو مد نظر رکھ کے یہ لیول بنے ریسرچ جو کی ریسرچ کو زیادہ فوکس کرتے اور اس کے اندر بھی جو ہمارے پاس فیکلٹی ہے وہ بہت ہی اچھی فیکلٹی ہے اور انہوں نے اپنی جو پوسٹ ڈاک ریسرچ تک کی ہوئی ہے بہت اچھی پبلی کیشن بھی کر رہی ہیں اور انٹرنیشنل کانفرنس بھی کروا رہی ہے اسی کے ساتھ اگریکلچر انٹ فوٹ ٹیکنالوجی کا ڈپارمنٹ ہے یہ ڈپارمنٹ جو ہیں اس کے اندر بھی ہمارے پاس اچھی فیکلٹی ہے اور یہ جو ڈپارمنٹ ہے یہ اگریکلچر سے ریلیٹیڈ ریسرچ اور اس کے ساتھ فوٹ ٹیکنالوجی سے فوٹ کو کیسے سیو کیا جائے جو فروٹ کی شکل میں جو ہم سے ضائع ہو رہی ہیں ان کو کیسے بچا جائے وہ اگریکلچر ڈپارمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے کولیبریشن سے ریسرچ کا کام کر رہی ہیں اور یہ جو ہیں اچھا خاصا چیزیں جو فروٹ جو ہیں وہ ضائع ہونے سے بچا رہی ہیں اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب کے آنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اپنے ویجن کے مطابق اس ایریا کی نیٹ کو دیکھتے ہوئے فارس دیپارمنٹ کا بھی اجراء کیا یہاں پہ کیونکہ یہ فارس کا ایریا ہے اور فارس میں جو ہمارے جو جو سروڈنٹس تھے وہ دوسری جگہ پہ جا کے پشار میں جاتے تھے اور دوسرے دیپارمنٹ میں جا کے بہت سارا پیسہ انویسٹ کر کے وہ پھر ڈگریز لیتے تھے پھر یہاں آکے سرویس دیتے تھے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی نیٹ کو احساس کرتے ویڈ آپ صاحب نے فارس ڈپارمنٹ کا بنیاد رکھا اس میں ابھی تک جو ہیں تین بیجز انٹروڈیوز ہو چکے ہیں ماشاء اللہ اس کا ڈپارمنٹ کا جو چیئرمن ہے وہ فارس میں ہی سپیشل آئیز ہے اور بڑی ایکسپیرینس کے ساتھ نیشنل لیول پہ بھی ان کا ایکسپیرینس ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایکسپیرینس ہے اور بہت ہی اچھا اسٹیبلش کیا ہے اور اس کے ساتھ انوارمنٹ سائنسز کا ڈپارمنٹ ہے انوارمنٹ سائنسز انوارمنٹ ایشیوز سے ریلیٹیڈ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ڈسکیشنز اور اسی طرح سے سورنٹ کو ڈیوکیٹیڈ کر رہے ہیں کی وہ جو ہیں انوارمنٹ کی ڈسٹوربنس نہ ہیں اور یہ جو ڈپارمنٹ ہے ای پی اے کے ساتھ بھی کولیبریشن سے کام کر رہا ہے اور جو فارس ڈپارمنٹ ہیں وہ گورنمنٹ کا جو فارس ڈپارمنٹ ہے اس کے ساتھ کولیبریٹ کر رہا یہ ہوا فیکلٹی آف لائف سائنس کا جہاں تک آپ کا سیکنڈ پارٹ تھا کورس کا وہ کر کر گریجویٹ سکول کا تھا جب ہمارے وی سی صاحب بڑے ویجنری انسان ہیں جب وہ یہاں پہ آگئے یہاں کی کمیونٹی سے ملے یہاں کی نیڈز کو دیکھا اور اس جاب سوگیرہ تو مل جاتی تھی لیکن ان کو فردر اپنی ایڈوکیشن کا لیول کو بڑھانے کے لیے مواقع نہیں تھے کیونکہ وہ جو جو گریجویٹ سرورنٹس تھے وہ جاب کرتے تھے جاب کے بیسز پہ بہت کم سرورنٹس کو نیڈ بیسز پہ سٹیڈی لیو ہوتا تھا جب ڈاکٹر صاحب نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ ریسرچ کی بھی نیڈ ہے اور دوسری بات یہ جو ہیں یہ ہمارے جو گریجویٹ ہیں ان کی ایڈوکیشن کا لیول بھی بڑھایا جا سکتا ہے تو ایک تھیم دے دیا وہ تھیم یہ تھا کہ ویک انڈ پہ ایک گریجویٹ سکول کا اجراء کیا جائے اور اس گریجویٹ جو سکول ہوگی اس کے اندر ویکنڈ پہ سٹر ڈے اور سنڈے کو گورنمنٹ کی بھی چھٹی ہوتی ہے یونیورسٹی کی بھی چھٹی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس یونیورسٹی میں بھی انفرسٹرکچر جو ہیں اتنا زیادہ نہیں ہے اور اس کا سٹر ڈے سنڈے کو یوٹیلائزیشن بھی نہیں ہوتی تھی اور ہماری فیکلٹی بھی فری ہوتی تھی تو ڈاک صاحب نے پھر یہ کیا کہ ویکنڈ پہ ان کی کلاسیں رکھی اور ویکنڈ پہ کیونکہ وہ سورڈنٹ جو ہمارے گریجویٹ سکول میں ایڈمیشن لیتے تھے ان کی جابز میں بھی چھٹی ہوتی تھی تو وہ اپنی چھٹی کا جو ٹائم تھا اس کو بیسٹ یوٹیلائزیشن کرتے تھے تو وہ جو ہیں آکے ہمارے پاس ایڈمیشن لے رہے ہیں اور الحمدللہ یونیورسٹی نے اپنے لیڈرز کی گائیڈ لائنز کے اوپر اتنا کام کیا اب تک جو ہیں گیارہ ڈیپارمنٹ میں ایمیس کا پروگرام کا اجراء ہو چکا ہے اور یہ سارے کے سارے پروگرام جو ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے سے تمام جو رور ریگولیشن ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ہیں ان کو فلفل کر کے ان کو اجراء کی پرمیشن لے کے اس کو شروع کیا ہے اور چار ڈیپارمنٹ میں پی ایڈی کا پروگرام بھی شروع ہو چکا ہے اور اس کے لیے بھی تمام جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے تھے ان کو فلفل کیا دوسری جو خوش آئند بات ہے اس سال جنوری میں ہائر ایڈوکیشن کی ٹیم آئی تھی جو کی ہمارے سارے پروگرام کو ایویویٹ کر رہی تھی اور اس ایویویویشن ٹیم نے آکے کراکرون گریجویٹ سکولز کا جو طریقہ کار تھا جو چیزیں ٹرانک ایڈویشن پالیسی جو دی تھی اس سارے کو ریویو کیا اور الحمدللہ بہت ہی سٹیسفائی ہوئے اور یہ ہمارا پروگرام تھا وہ سٹیسفیکٹری ہوا تو اس سال ہم نے دو 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 میں بھی ایڈمیشن کی ماشاءاللہ اب تک تقریبا چار سو آئی آر میں اور جو ہیں ارد سائنس میں دو جو دو پروگرام ہم نے اس سال شروع کیا الحمدللہ تمام دیپارٹمنٹس میں جو ایڈمیشن ہوئے وہ ایسی کی کرائٹیریا کے مطابق ہوئے ہم نے انٹری ٹیس لے لیا انٹری ٹیس کو بہت ہی ٹرانس پیرنٹ رکھا اور جو پروسیجرز کو فالو کرتے ہوئے اور ہم لوگ نے ٹرانس پیرنٹ مل کے ہم نے پروسیجرز کو فالو کرتے ہوئے اس ایڈمیشن کو کمپلیٹ کیا اور اب ماشاءاللہ کلاس شروع ہو چکی ہیں لیکن کوئٹ نائنٹین کی وجہ سے جو پروبلم تمام یونیورسٹری میں ہیں ہمارے ساتھ بھی وہیں پروبلم آگئے ہیں اب ہم ان کو ڈیلے بھی نہیں کر سکتے ہیں اور وائس چانسلر کی گائیڈنس کی بیسیس پہ ہم نے جو پریویس سال میں جو ایڈمیشن ہوئے تھے جنہوں نے دو سمسٹر میں اپنے کورس ورک کو کمپلیٹ کیا تھا اور وہ ریسرچ فیس میں آرہے تھے ان کا وقت کا زیان کرنے سے پہلے ہی ہم لوگوں نے ان کے جو ہیں آن لائن ریسرچ ورک شاپ کروا دی جس میں سٹرڈنٹس نے آن لائن اپنی جو ریسرچ سائن آپس تھی اس کی پریزنٹیشن دی اور جو ایکسپرٹ سے ہمارے فیکلٹی میمبرز وہ وی سی کی سربراہی میں بیٹھ کے انہوں نے ان کے اوپر کریٹیکلی ریو کیا جہاں نیٹ تھی ان کو امپرویمنٹ کے لیے کہا گیا اور انہوں نے امپرویمنٹ کی ابھی جو ہیں ہماری جو ہیں جو ریسرچ گریجویٹس کا جی آر ایم سی کی جو میٹنگ ہیں ڈاکڈر صاحب نے سیون ٹین جولائی کو بلایا ہے اور اس میں وہ تمام ریسرچ سائن آپس پیش کی جائیں گی جو کی ریسرچ سائن آپس ورکشاب میں پریزنٹ ہو چکی ہیں اس ریسرچ میں خوشائین بات یہ ہے کہ گلگیت بلتستان لیول میں جو پرابلم ہیں انوارمنٹل سائٹ پہ اگریکلچر سائٹ پہ ہیومن ہیل سے ریلیٹیڈ اور اسی ان سب کو ہم جو ہیں وہ اپنی ریسرچ سائن آپس میں ایڈریس کرتے ہیں اور جو فائنڈنگز آئیں گی وہ ہم جس طرح آپ نے یہاں پہ ابھی کہا تھا کہ ہم ریسرچ کا آرپوٹ کس طرح سے شیئر کر لیں گے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم اپنی فائنڈنگز کو شیئر کر لیں یہ جی بی کے لیول پہ پر پر ان کی سلویشن یہ ہو سکتی ہیں اور وہ جو ہیں ہم امید کرتے ہیں ہمارے وائس چانسلر صاحب جو ہیں ان اداروں سے کنسل کر لیں گے اور ہمارے جو پر ادنٹی فائی ہو ہیں کچھ ڈپارمنٹس ایسے ہیں جو جس میں ہم ریسارج کو صرف جی بی لیول پہ فوکس نہیں کر سکتے ہیں وہ نیشنل لیول پہ ہوں گے انٹرنیشنل لیول پہ شوز ہوں گے ان کو ہم فوکس کریں گے اور ان کے اوپر جو پرابلم سہ ان کے سولوشن کو سامنے لائیں گے اور جو ہیں ہماری جو ریسارج گریجویٹ کمیٹی ہے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنی جو بھی ریسارج ہوگی اس ریسارج کو پبلش کر لیں تاکہ تمام پبلک کو پتا چل سکے ان ریسارج کو پڑ سکے اور ان کو جو ہیں وہ اپنے اداروں میں جس سے کام ہو چکا ہے میں اس کے اوپر یہ چیز جو ہیں اپنی ریسارج میں لاؤں گا اور میں ریسارج یہاں سے آگے شروع کر دوں گا تو یہ بہت بڑے فائدے ہوں گے جس سے ایک ایسا ریسارج جس کو ہم پبلکیشن نہیں کرتے تو دوسرا بندہ اس کو پتا نہیں ہوگا اور وہ جو ہیں وہ ہی چیز ریپیٹ بھی کر سکتا تو یہ ہم ریپیٹیشن سے بچ جائیں گے اور یونیورسٹی کی فیکلٹی جو ہیں دن رات محنت کر رہی ہے کی وہ سورنٹس کے جو ریسارج تھیس ہیں ان کو پبلش کریں پبلک تک لیا نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ تاکہ لوگوں کو آگاہی حاصل ہو سکے گلگت بلکستان کی لیول پہ جو پرابلم سے اور اسی طرح سے نیشنل انٹرنیشنل لیول کے پرابلم سے تھینک ساپ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہماری تعلیمی ادارے ہیں وہ جسٹ جو دیگریز ساس فیکٹریہ ہیں جو دیگریہ دیتی ہیں اس ٹرینز کو جب پرٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پھر سکیل کا مسئلہ ہوتا ہے پروفیشنل چیزوں کا مسئلہ ہوتا ہے گوگل نے بھی سب کو اوپن انوٹیشن کیا ہے جس مندے کے پاس سکیل ہے تو ہمارے ساتھ کام فیلز میں ٹھیک بھی ہے دیکھیں ہم ایک اسطلاح یوز کرتے آؤٹکم بیسٹ ایڈوکیشن او بی ای نتائج پہ مبنی یا صلاحیتوں پہ مبنی تعلیم ایک کوئسچن بہت بڑا ہے کہ ڈگری فور دی سیک آف ڈگری کے ایک آدمی کہے کہ میرے پاس ڈگری میں پی ایڈ دی ہوں یا ڈگری کے ساتھ کچھ ویلیوز بھی ہو کچھ آؤٹکم بھی ہو کچھ آؤٹپوٹس بھی ہو تو جو نیا نظام تعلیم ہے خاص کر پروفیشنل ایڈوکیشن میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈگری شوڈ برنگ سم ویلیو ایڈو دگری کے اندر کچھ نالج بھی ہو کچھ سکلز بھی ہو کچھ ایٹیچیوڈ بھی ہو چنانچہ جو آج کل کی دور کی تعلیم ہے اور یہ بات آپ نے گوگل کی جو بات کی کسی حد تک 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 بھی ہے کہ اگر میرے پاس ایک آدمی جو بیس کمپیوٹر سائنس نہیں ہے لیکن اچھا ڈیولپر ہے ڈیزائنر ہے اور وہ سکل کی بنیاد پہ یا اپنے نالج کی بنیاد پہ میرے لئے اچھا کام کر سکتا ہے تو میں اس کو امپلائی کروں گا اور یہ ایک علمیہ ہے ہماری نظام تعلیم کی کہ ہم نے جو گریجوئٹ پیدا کیے ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں پیدا کی جو معاشرے کو چاہیے جو انٹرنیشنل کمیونیٹی کو چاہیے اس زمن میں گرانٹ فراؤٹن ایک ادارہ ہے بریٹش امریکہ کا غالبن یا یوکی کا اس نے دودہ سولہ میں جب پاکستان کے تمام فارغ تحصیل طلبہ طالبات کے سیمپلز کی بنیاد پہ سٹڈی کی تو انہوں نے بھی یہی بات سامنے لائے کہ جی اس وقت جو سب سے بڑھ عالمیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گریجویٹس کے اندر وہ ویلیوز نہیں ہیں وہ اٹریبیوٹس نہیں ہیں وہ آؤٹکمز نہیں ہیں جو معاشرے کو دنیا کو چاہیے تو یہ بات آپ کی بلکل بجا ہے کہ ہماری نولیج کے اندر پریکٹیکل ایسپیکٹ کام ہے ہم کسی کو گول میڈل تو دیتے ہیں لیکن اس کے اندر جو لائیف کے ریل پرابلم ہیں جو فیل کے پرابلم ہیں ان کو ایک آدمی ایک اچھا پی ایش ڈی لے لیتا ہے لیکن جب اس کو ٹیچنگ میں بیجتے تو اسی طرح جب ہم کسی کو فیل کے پرابلم کہ جی اگر سیول انجینئر میں کہتے اس فیل پہ یہ پرابلم ہے تو وہ کہتے یہ چیز تو مجھے پتہ نہیں ہے تو یہ باتیں اپنی جگہ بلکل بجائے ہے کہ ہماری تعلیم نظام تعلیم میں آؤٹکمز اور سٹوڈنٹ اٹریبیوٹس کو جاب مارکٹ کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونیٹی کے ساتھ جاب کے ساتھ کنیک نہیں کیا اور وہ پھر وہی بات آتی ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ امپلائر کے ساتھ نہیں ہے جو کل میرے گریجوئیٹ کو امپلائی کرے گا میرا اس کے ساتھ کوئی فاربل ریلیشنشپ نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی کورس کرکولم کے اندر اس کو انبول کروں اس کے اندر اپنے بورڈ اف سٹیڈیز میں ڈالوں اس کے اندر بورڈ اف فیکلٹیز میں ڈال دوں تا کہ وہ جو میرے نساب کے اندر تبدیلی چاہیے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بنیادی آج کمپیوٹر سائنس میں ہم سی پلس 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 پڑھاتے ہیں بڑا فرنمنٹل لینگویجز ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت ساری نئی لینگویجز بھی آ رہی ہیں تو بے شک وہ ہم پڑھائیں لیکن ساتھ ساتھ ہم انڈسٹری میں اس وقت جو رائج نئے پروگرامز ہیں نئے لینگویجز ہیں ان کو بڑھائیں اسی طرح ہم انڈسٹری کے اپنے سٹوڈنٹس کو کنیکٹ کریں کہ انڈسٹری میں ان سے کیا ایکسپکٹیشن ہیں تو یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ادارے جو ہے وہ ہمارے بلعموم پورے پاکستان میں چند سوائے اداروں کے سٹوڈنٹس کے اٹریبیوٹ سے خوش نہیں ہیں اور وہ نہیں ہیں اخلاقیات کہ وقت پہ آنا اپنا کام کرنا کمیٹمنٹ کے ساتھ کام کرنا ٹیم ورک میں اپنا رول پلے کرنا انڈیویجوال کمیٹمنٹ یہ وہ سارے ویلیوز ان اٹریبیوٹس ہیں جو ہماری جدید تعلیم میں ہم نہیں لاسکے اور اس کے لیے جو ایک واحد جو روٹ دیا بہت بھی اپروچ جس پہ ہم کام کر رہے وہ آؤٹ کم بیس ایوکیشن ہے کہ آپ ایک گریجویٹ میں کیا پانچ سات صلاحیت دیکھنا چاہتے جو چار سال میں آپ کے پاس آیا ہے ان کے والدین نے چار سال میں اس کی تعلیم و تربیت آپ کے ذمہ کی ہے تو وہ چار سال یا آٹھ سیمیسٹر میں اس انسان کو اگر کسی بھی فیل میں آپ لے جانا چاہتے ہے چاہے میڈیا کا فیل ہو چاہے انجینئرنگ کا فیل ہو چاہے سوشل سائنسز میں کوئی اور فیل ہو اس کے اندر کیا پانچے آٹھ سال آہیت ایسی ہونی چاہیے کوئی کامیاب ریپورٹر ہو وہ کامیاب جنرلسٹ ہو ایک کامیاب میڈیا پرسن ہو اس کو ہم انشاءاللہ بھی کوش کر رہے ہیں یہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کچھ چیزیں ہماری ڈیلے ہوگی ہم آن لائن ایڈوکیشن کی طرف آگے میں نے اس پہ آلیڈی کام شروع کیا تھا اور آؤٹکم بیسٹ ایڈوکیشن ہی اس کا فیوچر ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں انڈسٹری سے پوچھنا ہوگا کہ ہمارے تعلیم کے اندر کیا چیزیں ڈالنی چاہیے جس سے ہمارا سٹوڈن جو ہے جا کے انڈسٹری میں ایک فعال کردار ادا کر سکے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ ادارے ایسے ہیں جن کے گریجویٹس کو فائنل ایئر میں جابز ملتی ہے یہ ہمیں اپنے آپ سے ان کے ان پرابلمز پہ تو ہمیں اس آؤٹکم بیس ایڈوکیشن کی طرف بھی آنا ہوگا ان کے اندر وہ صلیتیں لانی ہوں گی جن کی ضرورت ایمپلائر کو ہے جن کی ضرورت انڈسٹری کو ہے جن کی ضرورت جو ہے وہ سوسائٹی کو ہے تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم اس پہ بھی کام کر رہے اوبی پہ بھی کام کر رہے اور انشاءاللہ اس میں اگلے ایک سال میں میرا خیال ہے کہ ہم تمام پروگرامز جو ہے وہ آؤٹکم بیس ایڈوکیشن پہ لائے ہم نے پلین اس سمسٹر سے کیا تھا لیکن بدقسمتی سے چونکہ آن لائن ہم چلے گے اور اس آن لائن میں یہ کرنا دونوں چیزیں ایک وقت میں کرنا مشکل تھا میرے لئے اور میرے سٹاف کے لئے بھی فیکلٹی کے لئے بھی تو لہٰذا ہم نے اس وقت صرف آن لائن کو اسی پرانے سسٹم پہ چلا ہے لیکن آنے والے سمسٹر میں انشاءاللہ ہم او بیو کو ساتھ لے کے چلیں گے تاکہ سٹوڈنس کے اندر وہ صلائیتیم پیدا کر سکے جو کم از کم مارکٹ میں جا کے اپنے آپ کو ایک ڈسٹینگوش سٹیٹس دلوا سکے بہت زبردہ دکٹر صاحب دکٹر صاحب ایک بنیادی سوال جو آپ نے اپنے شروع میں جب آپ نے یونسٹری کے وائس چانسلر کے طور پر اپنی جمعیداریاں سنبھالی تھی اس وقت آپ نے کہا تھا کہ کراکروم یونسٹری کو جو ہے وہ عالمی میار کے اس پہ لانے کے لیے جو ہے وہ آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ نے اپنے آرٹیکلز کے ذریعے سے اوہرال یونسٹری کے اندر ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ پرٹیکلی ریسرنج بیس چیزیں ہر حوالے سے آپ نے اپنی کنٹریبیشن کیا ہے آپ کا جو خواب تھا کہ کراکروم یونسٹری کو عالمی سطح کے یونسٹریز کے مقابلے میں لانے کے لیے وہ کہاں تک پہنچا ہے دیکھیں اس میں خواب تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنا بھی چاہیے اور خواب بڑا بھی رکھنا چاہیے خواب اگر چوٹا ہو تو پھر خواب مزہ نہیں آتا کہ اگر آپ کوئی خواب یہ دے کہ میں حراموش تک جاؤں گے میرا خواب ہے تو حراموش آپ پہنچ جائیں گے تو خواب تو ایک تو ایک کہ خواب ابھیشہ بہت بڑا ہونا چاہیے تاکہ اس خواب کے پیچھے آپ دوڑتے رہے ہم نے بڑا ایک واضح اپنی پریوریٹیز رکھی ہے چھے پریوریٹیز میں نے اپنے اور یہ میرے خیال میں وہ جو چھے باتیں ہے نا وہ ہمیں بھی یاد ہو گئی ہمارے چھے پریوریٹیز بڑی کلیر ہے جب یہ پریوریٹیز ہماری آگے جائیں گی تو انیورسٹی خود بخود انٹرنیشنلائز ہو جائیں گی انشاءاللہ اور اس میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں نمبر بند تو یہ ہے کہ کوالیٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کوالیٹی آپ کی اچھی ہوگی آپ کے گریجویٹس کے اندر اچھے اٹریبیوٹس ہوں گے آپ کے گریجویٹس شائن کریں گے تو سب لوگ کہیں گے کہ آپ ایک اچھا ادار ہے ریسرچ آپ کریں گے آپ کی ریسرچ انٹرنیشنلی ویزبل ہوگی نیشنلی ویزبل ہوگی یہاں کے عوام کو آپ کا ریسرچ نظر آئے گا تو ادارہ بنے گا تیسری جو ہم نے بات کی وہ ہے کہ جب تک ہم یا انجینئرنگ ان ٹکنالوجی that is my priority الحمدللہ آپ نے دیکھا مائننگ میں نے شروع کیا سیبل انجینئرنگ ٹکنالوجی میں بی ٹیک شروع کیا اگلے سال ہمارا پلین ہے سیبل انجینئرنگ بی ایس پروگرام کا اور اس کے بعد اگر زندگی ہوئی تو دوہزار بائیس میں میرا پلین ہے کہ انشاءاللہ جانے سے پہلے اگر ٹینیور میرا ختم ہوا اس سے پہلے انشاءاللہ میں یہاں ہائیڈو پاور انجینئرنگ تو یہ تین انجینئرنگ کے ڈسیپلین تو میری پریورٹی انجینئرنگ اور ٹکنالوجی چوتھی جو میری پریورٹی تھی اور الحمدللہ اس پہ آج ہم نے کام شروع ابھی بھی کر دیا ہے کہ ہم یونیورسٹی کو ٹکنالوجیکلی سمارٹ یونیورسٹی بنائیں ٹکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جو آج کی ڈیمانڈ ہے اور آج کا فیوچر ہے اس لئے اگر یونیورسٹی کے اندر ٹکنالوجی سمارٹ چیزیں ہوں گی ہمارے پروسیسز آن لائن ہوں گے ہماری جتنے بھی سروسز ہیں وہ آن لائن لوگوں کا ویلیبل ہوں گے تو ہم انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی ویزبل ہوں گے اسی کے ساتھ ساتھ میں نے فیزیکل انفرسٹکچر ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کہ میری ترجیح ہے کہ ہم اپنی فیزیکل انفرسٹکچر کو اوپر کریں انجینئرنگ فیکلٹی کو آپ نے دیکھا الحمدللہ کافی کافی زیادہ ہو گیا اب اس پہ اس کے ساتھ ہم نے اکیڈیمک بلوگ بنایا ابھی ایک ہاؤسٹل بنا رہے ایک سپورٹ جیم بنا رہے اگلے سال کچھ اور پروجیکٹس انشاءاللہ تو انفرسٹکچر جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگا ہم تیسری جو پانچوی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل اور نیشنل کلیبریشن کریں ہم آئسولیشن میں یونیورسٹی نہیں چل سکتی اس وقت الحمدللہ ہم انٹرنیشنلی بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ پارٹنرشپ میں جا رہے ہیں ابھی میں اور ڈاکٹس صاحب نومبر میں چائنا جا رہے ہیں میں کوئی تقریبا بارہ یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارے ایک پورا کنسورشیم ہے پچاس یونیورسٹیوں کا ان کے ریکٹر سے اسی طرح ان کے سٹوڈنٹس ہمارے پاس ایک دو ہفتے کیلئے آئے اسی طرح ہماری فیکلٹی بھی وہاں جائے تو یہ ایکسچینج پروگرامز جو ہے میں آگے لانا چاہتا ہوں کہ جس سے یونیورسٹی کی انٹرنیشنلائزیشن جو ہے وہ اس کے لئے باقاعدہ میں نے ایک آفس بنائی ہے ڈاکٹر تصور صاحب کو میں نے اس کا ڈائریکٹر ایٹرنیشنلائزیشن بنائی ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یونیورسٹی کے انٹرنیشنل لیول پہ ہم کام کرے لنکیں جس کو ڈیولپ کرے ہم جائنٹ ریسرچ کرے اس وقت الحمدللہ میری فیکلٹی ہماری بہت سارے پروجیکٹس انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ کر رہے جس میں چینیز یونیورسٹی بھی ہے جس میں میں اس وقت برٹش یونیورسٹی کے ساتھ ایک پروجیکٹ کر رہا ہوں میں ڈاکس صاحب کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پرواز ابھی شروع ہو گیا ہے ہم نے پچھلے دو سال میں اس پرواز کے لیے ایک ہائیوے ڈیولپ کیا ایک رنوے ڈیولپ کیا اور اس رنوے پہ انشاءاللہ اگلے دو سالوں کا جو سفر ہے وہ پرواز کا سفر ہے اور اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت زیادہ کامیابی ہیں اور بہت چیزیں اور انٹرنیشنلائزیشن جو ہے وہ اس کی طرف ہم جائیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بڑی سٹرانگ ٹیم ہے ہمارے پاس ایٹی پلس پی ایڈیز ہے ہمارے پاس اس وقت بیس سے پچیس پی ایڈی باہر آ رہے ہیں تو اگلے دسمبر کے آخر تک ہم ہنڈرڈ پلس پی ایڈی کا یونیورسٹی ہو جائیں گے ہمارے پاس ایک ڈیڈیکیٹی ٹیم ہے یونگ انرجیٹک لیڈرز کا جن کے اندر سرکرنے کا انبیجورٹی آف دیم آر فرم جی بی دی آر دی سن آف سوائل تو میری نظر میں کوئی ہمارے پاس کوئی اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کوئی اچھا کام نہ کرے ہم اچھا کام کریں گے بہتر کام کریں گے بہتر کام کر رہے اور اس کو اور بھی بہتر بنائیں گے الحمدللہ جو ٹیم ہے آپ کے سامنے ہیں دی آر ڈیڈیکیٹڈ ابھی بھی ہماری کلاسز چل رہی ہے آن لائن آج ہم نے ٹریننگ دی ایک ایک امریکہ سے اس وقت نیو یارک یونیورسٹی سے میں اپنی فیکلٹی کو فور ویک کا ٹریننگ دلا رہا ہوں آن لائن ٹیچنگ پہ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہے الحمدللہ اور آخری جو ہے کہ یونیورسٹی کو ہم نے معاشی بنیاد پہ بھی سسٹینبل بنانا ہے دیکھیں اگر میرے پاس ریسرچ کے لیے فنڈز نہیں ہے تو میری خواہش جو ہے رہے گی لیکن میری سرچ نہیں کرا سکھوں گا تو اس کے لیے میں نے سٹیٹیجک پلیننگ پہ کام شروع کی ہے کہ پانچ سال دس سال اور پچیس سال یہ تین پلینز ہم بنا رہے ہیں کہ پانچ سال کے اندر یونیورسٹی کو ہم نے کہاں لے کے جانا ہے دس سال میں یونیورسٹی کہاں جائے اور اگلے پچیس سال میں نبی ہو لیکن یہ ادارہ آگے جائے ایک ویجن ہمارے سامنے ہو ایک مشن ہمارے سامنے ہو اس پہ جاتے ہوئے تو انشاءاللہ یہ چھے جو میں نے آپ سے گزارش کی جو ہماری پریوریٹیز ہیں اس میں الحمدللہ ہم ڈاکٹ صاحب کو پتا ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں میں الحمدللہ اپنی اچیومنٹ کی ہے اور اسی کے اوپر ہم یونیورسٹی کو آگے بیلڈ اپ کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ یونیورسٹی اگلے چند سالوں میں پاکستان کی اور دنیا کی ایک ممتاز یونیورسٹیوں میں نظر آئے گی انشاءاللہ یہ میرا اپنی کمیٹمنٹ بھی ہے میرا خواب بھی ہے اور بہت بڑا خواب ہے لیکن انشاءاللہ اشکم پورا کریں گے انشاءاللہ اچھا دکٹر صاحب ایک چیز آپ بڑی دہری نظر رکھتے ہیں اورالی گرپ بلدستان کے معاملات میں آپ کے ایکسپیرینس آپ کیا سمجھتے ہیں گرپ بلدستان کا کیوچر کیا ہوگا جیو پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے اورال یہاں کی ایجوکیشن حوالے سے دیگر دیولمنٹ کے حوالے سے سی پیک بھی ہے دیامر باشا ڈیم بھی ہے تو ہمارا مستقبل کی بلدستان آپ کیا دیکھتے ہیں کہ میں تو ہمیشہ ایک پر امید انسان ہوں میں ہمیشہ آدھے بھرے ہوئے گلاس کو دیکھتا ہوں خالی گلاس کو نہیں دیکھتا میری زندگی میری تربیت جن اصولوں پہ ہوئی ہے وہ شکر اور صبر اور قناعت اور اللہ تعالیٰ کی محربانیوں کو تو مجھے تو ہمیشہ پاکستان کا بھی اور آپ کا بھی اکتابناک مستقبل نظر آتا ہے کچھ چیزیں جو آپ کے پاس ہے جو باقی دنیا کے پاس نہیں ہیں وہ آپ کو ایک بہت بڑی سب سے بڑی میرے خیال میں جو چیز مجھے ہمیشہ انسپائر کرتی ہے وہ آپ لوگوں کی حمد شجاعت اور آپ لوگ کے انتک نتکنے والی ایٹیچیوڈ ہے میں پاکستان کے جس شہر میں بھی جاتا ہوں میں پچھلے سال آئی بی اے سکر گیا میں حیران ہوا ڈاکٹر صاحب کہ وہاں چالیس بچے بچیاں ہمارے جی بی سے میرٹ پہ فری پڑ رہی تھی اور مجھے اللہ بخشے ہمارے دوست کو صدیقی صاحب کو مجھے انہوں نے کہا سر یہ آپ کے وہ بچے ہیں جو صرف اپنی میرٹ پہ یہاں پہنچے پھر میں نے جا کے ان سے بات کی ٹاک کی اور میں نے اپریشیئٹ کیا ان کا اور وہ سارے تو وہ بچے سکر کراچی تک میرٹ پہ پہنچ گئے اس کی وجہ کہ آپ کی میجارٹی لوگ جو ہے وہ ایک بڑی سخت زندگی سے تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایک مقابلے کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی یہ ایک بہت بڑی اٹریبیوٹ ہے آپ لوگوں کی جو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جو بات ہے کہ جو خطہ گلگت بلتستان ہے یہ اپنی نویت سے پوری دنیا میں یقصہ ہے اور اس کی میری نظر میں کسی دنیا میں ایسا ریجن نہیں ہے دنیا کے کسی ایسے میں میں آپ کو شرطیا کہتا ہوں کہ جس میں تین بڑے دنیا کے جو ماؤنٹن سیریز ہے وہ ہے وہ جس میں دنیا کے جو بیس گلیشئر ہے وہ بارہ بڑے گلیشئر یہاں پہ ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو گلیشئر ریسورس ہے وہ پولز کے بعد نارت اور ساؤت پول کے بعد تھرڈ پول آپ کے پاس ہے آپ کے پاس جو انڈس بیسن ہے اپر انڈس بیسن یہ پوری دنیا کا سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ آف وارٹ ریسورس کنٹریبیوٹی تو دی ریسٹ آف دی یہ جو پانچ کنٹریز ہے جس میں اس وقت تقریباً دائی عرب لوگ رہ رہے ہیں اس میں آپ یو آر پروڈیسنگ دن دی تو یہ ساری اور پھر جو آخری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سب سے باقی لوگوں پہ وہ کرتا ہے وہ آپ کا بینگ ایڈ ڈی گیٹوے آف سی پیک تو میری نظر میں میں تو کبھی کبھار to be very frank مجھے تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا رشک بھی آتا ہے کہ شاید میں گلگت بلتستان کا ہوتا تو میں ان اپرچونٹیز کو اپنی زندگی میں دیکھ بھی لیتا اور شاید اس سے کوئی استفادہ بھی کر لیتا اب اس کو انکیش کرنے کیلئے ہمارے پاس کیا پلین ہونا چاہیے دیکھیں ایک تو میں آپ کی توسط سے یہ بات کلیر اپنے خاص کری یوت کو بچانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی تفرقے میں نہ پڑے ہم کسی ڈیویجن میں نہ پڑے ہم یہ اس سے نکلے کہ ہم یہ ہے اور ہم یہ ہے اور ہماری یہ ذات ہے اور ہماری اس سے نکلنا ہوگا نمبر ون اور اس سے نکلنے کی کا ایک رستہ ہے کہ ہم انسانیت کو اپنا مذہب سمجھے اور میرٹ کو اپنے اقدار سمجھے انسان بیسیت انسان ہر انسان قابل احترام ہے اور ہم میرٹ پہ لوگوں کو ایڈمٹ کرے کہ اگر کوئی آدمی میرے سے زیادہ قابل ہے اور وہ قابلیت کی بنیاد پہ مجھ سے آگے گیا ہے تو مجھے اس کو اپریشیئیٹ بھی کرنا چاہیے اور مجھے اس کو فالو کرنا چاہیے کہ میں بھی میرٹ کی بنیاد پہ آگے جاؤں تو مجھے اس کے ساتھ ایک مقابلہ میرٹ پہ کرنا ہوگا اس کے بعد عالی تعلیم الحمدللہ میں جب آئے انیورسٹی کی تین ہزار انرولمنٹ تھی آج ہم ساڑھے چھے ہزار چھے ہزار دو سو پچاس یا چھے ہزار تین سو پچاس تارگٹ ہمارا یہ ہے کہ دو سال میں اس کو دس ہزار انیورسٹی دس ہزار کی انیورسٹی بنانی ہے ہم نے سب کیمپس اسکول ہے آپ کو پتا ہے الحمدللہ اس وقت غزر میں بڑی اچھی انرولمنٹ آ رہی ہے ہنزہ میں آ رہی ہے ہمارے پاس جگہ کم پڑ رہی ہے ایون چلاس میں بھی بڑی انکریجنگ ڈائی سو ہمارے پاس سٹوڈنٹس ہے جس میں ترڈی فائی فیملز ہیں یہ ایک بہت بڑی انٹرونشن ہے جو یہاں کے لوگوں کی خواہش پہ ہم کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اگر اپنی دل کی بات کروں کہ اگر سی پہ ایک طرف گوادر کو تو دوسری طرف آپ کا گلگل بلتستان ہے اگر گوادر پہ اس کا اختتام پاکستان میں ہو رہا ہے اور اس سے آگے پھر وہ میرین روٹ کے ساتھ تو میری نظر میں اس کا سٹارٹ جو ہے وہ آپ کے ہاں ہے اور آپ کے ہاں جو اپرچونٹیز ہوں گی ان اپرچونٹیز کو اویل کرنے کیلئے ہمارے اندر جو ہے تلاحیتیں بھی ہونی چاہیے اور ہمارے پاس تعلیم ہونر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے ادروائز ہوگا کیا کہ پھر چینیز وہاں سے لیبر بھی لائیں گے وہاں سے سکل پیپل بھی لائیں گے اور ہم یہاں پہ دیکھتے رہیں گے اور آخر میں ہم ان کی مزدور ہوں گے اور وہ ہمارے آقا ہوں گے یا ہمارے جو ہے مالک ہوں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ ایک پلیننگ کرے اپنے آپ کو ڈیولپ کرے ان تفرقات سے نکلے ایک دوسرے پہ ایزام تراشیہ کرنے سے نکلے کہ آپ فلا ہے تو میں فلا ہوں تو میں بڑا ہوں تو دیکھیں فضیلت جو ہے ولم پہ ہے اللہ تعالیٰ نے وَمَيُّتِ الْحِکمَتَ فَقَدْ اُتِيَ خِیرًا کثیرًا کہ جس کو اللہ نے حکمت اور دانائی دی اس کو بہت خیر دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جو حکمت اور دانائی ہے اسی پہ آپ کی فضیلت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آلہ تعلیم کی طرف جائے ہم ریسرچ کی طرف جائے ہم ان تفرقات سے نکلے کہ یہ فلا جگہ کا ہے تو یہ فلا اس کا ہے تو اس کا فلا رنگ ہے نہیں ان سے نکلنا ہوگا میرٹ کو اپنا مذہب بنانا ہوگا انسانیت کو اپنا مذہب بنانا ہوگا ہم ان تفرقات سے جب نکلیں گے تو ایک معاشرہ جب بنے گا اس کے اندر جو ویلیوز آئیں گی اس سے پھر آپ کے خطے میں ایک تحریک آئے گی ایک انقلاب آئے گا اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں میں چیرمن اچی سی کے ساتھ بیٹا ہوا تھا مجھے انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ کے جو بچے ہیں نا مجھے سارے بچوں میں نظر آ جاتے ہیں کہ یہ گلگت کا بچہ ہے اس کی کمیونکیشن اس کی بولنس اس کے بولنے کا انداز مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ گلگت کا بچہ ہے اور یہ جی بی کا بچہ ہے اور اس کے اندر اتنی پوٹینشلز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہماری نوجوان نسل کو بہت صلاحیتیں دی ہے ہمارے بچوں کو بڑی صلاحیتیں دی ہے اور الحمدللہ آج اس یونیورسٹی میں اس مقام تک جو پہنچی ہے اس پہ بہت بڑا کردار ہمارے سٹوڈنٹس کا ہے یہاں ہمارے پاس اب دیکھیں نا کل وہ سارے وہ بگروڈ سے آگے وہ ایک ٹورنمنٹ کر رہے ہیں اس میں میں نے پوچھا کہتے جی آپ کے بیجارٹی کا ایو کے سٹوڈنٹس ہیں جو فوٹبال وہ کتنی فوٹبالندی پہ سات ہزار میٹر کی بلندی پہ یا ساڑھے چھے ہزار میٹر کی بلندی پہ ڈاکٹس صاحب ایک ٹورنمنٹ نہ کوئی ان کو سپانسر کر رہا ہے لیکن ان کے اندر ایک جذبہ ہے ڈاکٹس صاحب پچاس ٹی میں اس میں شرکت کر رہی ہے سو اس ایوز پوٹینشل ان دس ایریا آپ کے اندر نمبر ون ہمیں ان چیزوں کو کیش کرنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو ان چیلنجز کے لیے دیکھیں اگر یہ چیلنجز آپ نے اویل نہیں کی ڈاؤن سے لوگ آکے اس کو اویل کریں گے اس لیے کہ یہ چیلنجز ایسی ہوں گی کہ آپ کے لیے انتظار نہیں کریں گے تو آج وقت ہے کہ ہم اپنے اندر صلاحیتوں کو بڑھائیں ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کریں ہم ریسرچ کریں ہم اپنے سکلز کو امپروو کریں مارکٹیبل سکلز لائے کہ وہ سکلز لائے جو کل اس سی پیک کے انڈسٹری کو ضرورت ہوگی ان سکلز کو ہم ڈیولپ کریں یہ ساری چیزیں جب ہوگی تو انشاءاللہ ایک خوبصورت خوشحال گلگت بلتستان بڑھے گا میں آپ کو اپنی دل کی اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو بات میں دیکھتا ہوں میں کئی دفعہ ڈاکٹ شاپ کہتا ہوں میں جو چیزیں دیکھتا ہوں وہ اللہ کر لیتا ہے یہ اللہ تعالی نے مجھ میں توڑی سی چوٹیز کی جو میں ویجن کرتا ہوں مجھے یہ نظر آ رہے کہ انشاءاللہ گلگت بلتستان اگلے دس پندرہ سالوں میں نہ صرف پاکستان میں انٹرنیشنل سیناریو میں نظر آئے گا آپ کے پاس دنیا جہان کی بزنس میں آئیں گے آپ کے ہاں یہاں پہ انڈسٹریز بنیں گی آپ کے ہاں یہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی آئے گی اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے بے شیط یونیورسٹی میرا رول ہے بے شیط کمیونٹی آپ کا رول ہے بے شیط جنرلسٹ آپ کا رول ہے کہ آپ ان چیزوں کو تیار کروائے اور ہم لوگوں کو اس چیز پہ کنونس کرے کہ ہم کسی جگڑے فساد میں نہ پڑے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے ویلیوز کو بھی ہم رکھیں اپنی اقدار کے ساتھ جائب کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اپنی ویلیوز کو چینج کرے وہ اپنی شرم و حیاء کو چوڑے وہ اپنی گلگت بلتستان کی جو پہچان ہے اس کو نہیں چوڑے ان کے اندر رہتے ہوئے آپ دنیا کے جدید دنیا کے اندر جو مواقع ان سے فائدہ اٹھائے یہ ہی ہمارا سب سے بڑا خواب ہے اور یہ ہی ہمارا فیوچر ہے تو انشاءاللہ ایسی ای ویری برائٹ فیوچر اپنی گلگت بلتستان انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید بھی کام کریں گے اور ایک بہتر جی بی کے لیے مل کے کام کریں گے انشاءاللہ میرے والد کی پریورٹی ہمیشہ ہائر ایڈوکیشن تھی انہوں نے ہم سب بہن بائیوں کو پڑھایا اور الحمدللہ آج ہم سب پی ایڈیز ہیں اور ہم اللہ کے فضل سے پروفیسرز ہیں تو نمبر ون تو یہ ہے کہ یہ جو ناداری ہے یا غربت ہے یہ ہم سب کے ساتھ ہیں اب اس کو ہم نے اللہ کے فضل سے ایڈریس اس طرح کیا کہ ہم نے اس سال پاکستان کی اور کیایو کی تاریخ میں سب سے زیادہ سکولرشپس دیئے اور ان سکولرشپس کی مقدار یا تعداد جو ہے ویلیو جو ہے وہ تقریباً بارہ کروڑ روپے ہے بارہ کروڑ روپے ہم نے اپنے سٹوڈنٹس میں ہم دے رہے ہیں جس میں احساس پروگرام کے تقریباً آٹھ کروڑ روپے ہے نو سو سولہ سٹوڈنٹس کے اسی طرح تقریباً دو کروڑ روپے جو ایچی سی نیٹ کا میرٹ بیسٹ ہے اسی طرح باقی دارے بیت المال سے ہم تقریباً پینسٹ سٹوڈنٹس یا باسٹ سٹوڈنٹس تو یہ سارے میں لاکے تقریباً سولہ سترہ سو پھر ہمارے پاس اپنے جو فنڈز تھے اس سے ہم نے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے اپنے بچے بچیوں سے کہ وہ پڑھے اپنی سٹڈی پہ توجہ دے وہ کسی طرح بھی کسی پالٹیکز زندہ باد مردہ باد کا حصہ نہ بنے جس کام کے لیے والدین ان کو یونیورسٹیوں میں بیٹھتے ہیں اسی کو اپنے لیے بازت سمجھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے میں اور میری ٹیم ڈاگر صاحب ہم سب یہاں پہ صبح آ کے اس عظم کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے بچوں بچوں کو سرب کرنا ہے میری تمام ٹیم ایک مشن ہے کہ ہم یہاں پہ اچھے طلبہ طلبات کو سرب کریں تو میری ان سب سے گزارش ہے کہ ان کو جو بھی مسائل ہے اس پہ ہم کام کریں گے لیکن وہ اپنی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دے وہ اپنی ایڈوکیشن کو پریارٹی بنائے ہمارے لیے جتنے بھی مسائل ہے وہ ان کے لیے ایک روپے بھی اگر ہمارے پاس ہے تو ان کے لیے اس کو ہم سرب کریں گے جن لوگوں کو سکولرشپ نہیں ملے ہمارے پاس اگر باقی فنڈز ہیں ان کو مزید دیں گے کم از کم ان کا ٹیوشن ہم دے گے لیکن ان سے گزارش ہے کہ جو ٹرسٹ ہم ان پہ کرتے ہیں ادارے ہم پہ کرتے ہیں ان ٹرسٹ کے کو پرو کرنے کے لیے یہی ہے کہ ہم زیادہ تندہی سے پڑے زیادہ محنت سے پڑے اور اس ٹرسٹ کے کو پرو کرے اور اہندہ کے لیے میں آپ کی توسط سے یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ بھی پرائم منسٹر صاحب آئیں گے ان کے سامنے بھی میں یہ گزارشات رکھوں گا اگلے سال ہم نے ٹارگٹ بنایا ہے کہ ہم احساس سکولرشپ سے دو ہزار سکولرشپ لیں گے اس سال میں نو سو سولہ لے لیے اگلے سال کا ٹارگٹ میں نے دو ہزار ان سے اور دو ہزار اپنے میرا یہ خواب ہے کہ ہر دوسرا بچہ اس کو ہم کچھ نہ کچھ فائنانشل اسسٹنس دے تاکہ جو بچہ ذہین ہے جو بچہ کیپیبل ہے ہارڈ ورکنگ ہے صرف اس سے پتہ نہیں میرے پاس لوگ آتے یہ تیم ہے میں نے کہا یہ تیم ہے تو محنت کرے اگر یہ تیم ہے تو زیادہ پڑے تو میرٹ پہ آئے پھر یہ تیم بھی ہو تو ہم اگر ایک آدمی یہ تیم بھی ہے بچارہ اور وہ پڑھتا بھی نہیں ہے اور اس کا میرٹ میں ون جی پی اے بھی نہیں آتا ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک کا ون جی پی بھی نہیں ہے تو دو جی پی اے سے پہلے تو الیجیبل ڈگری کے لیے نہیں ہے تو میری ان سے گزارش ہے کہ جو بھی ہم سے ہو سکے گا ان کی بہتری کے لیے ہم کریں گے لیکن ان سے ہمیں یہ کمیٹمنٹ چاہیے کہ وہ پڑے آج کے ان حالات میں بھی ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں میں بڑا دور درست تک گیا ابھی جا بھی رہا ہوں اور ان کو میں نے یقین دلایا کہ ہم آپ کے دیلیس تک یہ چیزیں پہنچائیں گے لیکن آپ سے مجھے یہ کمیٹمنٹ چاہیے کہ آپ پڑے اپنے علم کو آگے لے جائے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جو بھی بچہ جس کی کوئی بھی کمزوری ہے ناداری ہے انشاءاللہ اس تک بھی ہم کچھ نہ کچھ ریلیف دیں گے جو بھی ہمارے پاس ہے لیکن گزارش ان سے یہی ہے کہ وہ پڑے اپنے ٹائم کا صحیح مصرف کرے اور میری خواہش ہوگی کہ آپ کے توسط سے یہ پورے جیوی کے بچے بچیوں میں اور میری ٹیم ان کی خدمت کے لیے چوبیس گھنٹے ایویلیبل ہے اور انشاءاللہ اس مشن واگے لے کے چلیں گے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین آخر میں اس پیغام کے ساتھ کی علم روشنی ہے جہاں سے بھی ملے ہمیں حاصل کرنا چاہیے کراکروم یونسٹری ہمارا گلگت بلدستان کا قیمتی سرمایہ ہے اور ہمارا اساسہ ہے گھر کے دہلیس پہ اعلیٰ اور میاری تعلیم کی سہلت موجود ہے تو ہمیں چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے ہم تعلیمی اداروں کی طرف آ جائیں اسے کے ساتھ اپنے میزوان سمر عباس قضافی کو ازازت دیں اللہ حافظ